موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات یہ سورہ آل عمران کی آیت سو ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے آیت تنانوے پر سورہ کی پہلی فصل ختم ہو گئی ہے یہ سورہ دو فصول ایک تمہید اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے یعنی اس کی تغطیبِ مضامین اس طرح سے پہلے ایک تمہید ہے اس کے بعد اہلِ کتاب پر اتمامِ حجت کا مضمون شروع ہوتا ہے جو آیت نانوے پر پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے اب دوسری فصل شروع ہو رہی ہے اس دوسری فصل کے بعد پھر خاتمے کی آیات ہوں گی اس دوسری فصل میں خطاب مسلمانوں سے یعنی خطاب کا رخ تبیل ہو گیا ہے قرآنِ مجید کی ان صورتوں میں بالعموم یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے یعنی سورہ میں یا تو خطاب مسلمانوں سے ہوگا جیسے نسحہ میں ہے اور اس کے بعد اہلِ کتاب دیرے بیس آ جائیں گی یا سورہ کی تمہید کے بعد یہ پدا اہلِ کتاب کے ساتھ خطاب سے ہوگی اور پھر مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہوگا تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھئے تو اس سے پہلے اہلِ کتاب کے اوپر پوری طرح سے اللہ کی حجت تمام کر دی گئی تمام دلائل دے دیئے گئے اور اس مضمون کے آخر میں جس طرح کہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا جو ان کے تین بڑے اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دے دیئے گئے یہ جوابات دینے کے بعد آخر میں بہت شدید الفاظ میں ان کو تنبیہ کی گئی بلکہ دعوت بھی دی گئی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو اللہ کے راستے سے نہ روکو جس چیز کے تم گواہ بنائے گئے ہو اس کو خود عیب ڈھونڈ کے داگدار نہ کرو یہ تمہارے لیے صحیح رویہ نہیں ہے اب مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اہلِ کتاب کی گمراک انچالوں سے تمہیں خبردار رہنا چاہیے حق کے راستے سے وہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن تمہیں اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے پھر تذکیہ اور تدہیر کے مضامین شروع ہوں گے یعنی مسلمان اپنی اصلاح کریں اسلام کی پیروی کا صحیح حق ادا کریں اس کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی ستھامیں آزمائش کو موقعوں پر اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہیں یعنی یہ چیزیں جو ان کی تربیت کے لیے ان کے تذکیہ کے لیے ان کے علم و اخلاق کو پاکیزہ بنانے کی طریقی ہیں وہ زرے پیس آئیں گے تو اس سورہ میں ترتیب اس طرح سے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو ان تتیو فریقم من لذین اوتو الكتاب ایمان والو تم ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لوگے یعنی ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اہل کتاب کو بتایا جائے کہ تم کیا غلطی کر رہے ہو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ چونکہ مذہبی لوگ ہیں مذہبی معاملات میں سب سے آگے ہیں لوگ اس طرح کے معاملات میں ان کی طرف دیکھتے ہیں ان کو مذہبی پیشوائی کی ایک طرح سے حیثیت حاصل ہے عرب کے جو عام لوگ ہیں یعنی عوث و خضرج میں جو لوگ ہیں اور دوسرے قبیلوں میں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا معاملہ ہے تو اس سے یہ لوگ سب سے آدھا واقع ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں تو نبوت کی ایک پوری تاریخ ہے اگر ہم لوگ کوئی غلطی کھا رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں لیکن یہ غلطی نہیں کھائیں گے تو وہ ان سے کسی حد تک متاثر بھی ہوتے ہیں اس وجہ اس سے بات کی پدا یہاں سے کی ہے کہ ایمان والوں ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی ایک گروہ سے مراد یعنی وہ لوگ کے جو ہٹ درمی پر ہیں وہ لوگ جو زد پر ہیں اور یہ زیادہ تر جس طرح کہ میں آرز کر رہا ہوں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذہبی پیشوائی ہے وہی لیڈر ہیں وہی رہنما ہے انہی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں ان کو کہا یہاں ایک گروہ اور ایک گروہ کہنے سے مقصود بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان میں شامل نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی واضح رہے ایسا نہیں کہ سارے کے سارے اہل کتاب اتنے لا خیرے ہو گئے ہیں ان کے اندر کا ایک گروہ جو آگے ہے لوگوں کی رحمائی کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے فرمایا ان کی بات مان لوگے تو یہ کیا کریں گے یردوکم باد ایمانکم کافرین یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والو تم ان اہل کتاب کی ایک گروہ کی بات مان لوگے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائے یعنی ان کے ہاں جو اصلی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے تم ان کی بات مان لو اور جس طرح یہ خود گمرائی میں ہیں اسی طریقے سے تمہیں بھی اس گمرائی میں لے جا کر پھینکتے ہیں یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ جو اہل انصاف کا گروہ تھا ان کے اندر اور جس کی قرآن بعد میں بڑی تحسین کرے گا ان کو قرآن مجید ہمیشہ الگ کر کے گان کرتا ہے یعنی یہ بتا دیتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انصاف کی بات کہتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کسی معاملے میں زد سے کام نہیں لیتے یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ ابھی ان کا ذہن پوری طرح واضح نہ ہوا لیکن وہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ بعض اوقات انسان کا ذہن بھی واضح ہو جاتا ہے لیکن ایک عملی نویت کا تذبذب ہوتا ہے اس کے اندر یعنی وہ ذرا ٹھہر کر کھڑا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ فیصلہ ٹھیک نہ ہو اس طرح کے تذبذب میں بھی اگر مبتلا ہیں تو وہ الگ ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زد اور اپنی ہٹ ترمی میں اس مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں اب اگر ان کی بات مانو گے اور ان کی بات سنو گے تو ان کا حدف سمجھ لو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کفر میں یہ ہے جس طرح یہ ہٹ درمی سے انکار کر رہے ہیں تمہیں بھی وہی لے جائیں گے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ دین کے ماننے والے ہیں اسی طرح اس لیے کسی کو گمرا کرنے کی بات کیسے سوچ سکتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر دین کے ماننے والے اور دین کے پیشواؤں کا معاملہ یہ ہو تو پھر لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کیوں گمرا کروں گے تو فرمایا کہ ان کی دینداری بالکل رسمی ہے یہ اصل دین کے پکے دشمن ہیں خود بھی منکر ہیں اور ان کی باتوں میں آیا گئے تو تمہیں بھی اسی طرح کا منکر بنا کر چھوڑیں گے تو فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا وَقَيْفَ تَقْفُرُونَ وَعَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ فرمایا مسلمانوں اس بات پر متنبع رہو یعنی ان کے بارے میں متنبع رہو یہ جو بات تمہیں بتائی گئی ہے اس کے بارے میں متنبع رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑھنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں یعنی یہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن تمہارے اوپر تو اللہ کی کتاب نازل ہو گئی اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں حقائق تم پر واضح کیا جا رہے ہیں فرمایا وَعَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ کہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں وَفِیْكُمْ رَسُولُهُ اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے اس کے باوجود حق کو چھوڑتے ہو تو اس سے بڑی کوئی محرومی اور بدبختی نہیں ہو سکتی اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے اس کے بعد کوئی عذر تمہارے لیے باقی نہیں رہے گا اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ تم نے پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی یعنی اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہر چیز واضح تھی اس کے باوجود تم نے اپنے آپ کو تاریکی کے حوالے کر دی وَفِیْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ حُدِعَ الٰہِ سَرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ فرمایا لہٰذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو یعنی نرم و گرم ہر طرح کے حالات میں حق کے راستے پر قائم رہو اللہ تعالیٰ کے احکام، ہدایات اور اس کی کتاب سے کسی حال میں روگردانی نہ کرو جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر قائم ہو کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو تو فرمایا کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راکھ پائی یعنی اللہ کو مضبوطی سے پکڑو گے تو راستہ کبھی گم نہیں ہوگا اپنی خواہشاتیں نفس کے ہاتھ میں باگ دے دوگے تو پھر اس کے بعد وہی معاملہ ہوگا جو ان بدقسمتوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی حقیقت بیان کیا ہے یعنی جب یہ کہا کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اور جب یہ کہا کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ پھر سیدھی راہ پا گیا وہ کبھی گمرا نہیں ہوگا تو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب قرآن نے اگلی آیت میں یہ واضح کیا کہ اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ جو لفظ ڈرنا استعمال کیا جاتا ہے یا خوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا یہاں قرآن مجید نے تقوی کا لفظ اختیار کیا یعنی حدود کا لحاظ کرو اللہ کے معاملے متنبع رہو اللہ سے ڈرتے رہو تو بلعبوم لوگ ہی حال کرتے ہیں کہ یہ تو گویا کوئی ڈرابا دینے کا طریقہ ہے دیکھئے جو خوف ہے یہ اقلی بھی ہوتا ہے اور یہ وہمی بھی ہوتا ہے اوہام کی بنیاد پر جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے کسی بھوت کا خوف کسی گھر میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں کوئی آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آ جاتی ہے وہ خوف ہے کہ جو اوہام سے پیدا ہوتا ہے ایک اقلی خوف ہے اقلی خوف یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے پل ٹوٹا ہوا ہے اندیشہ ہے کہ میں گر جاؤں گا وہاں پر اس کے بارے میں متنبع ہونا یعنی ایک بچے کے اندر بچہ بڑا ندر ہوتا ہے کوئی خوف نہیں ہوتا سامنے پکڑ لے گا لیکن کیوں اس لیے کہ وہ اقلی لحاظ سے شعوری لحاظ سے یہ نہیں جانتا کہ سامنے کا کیا مطلب ہے تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی چھلاوے سے یا بھوت سے ڈرائے جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کا ادراک کرو کہ ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے وہ تمہارا پروردگار ہے معاملہ کرنا ہے بددیانتی کے ساتھ جاؤ گے بدنیتی کے ساتھ جاؤ گے ہٹدرمی اور زد کا بدرکہ لے کر جاؤ گے تو جانتے ہو وہاں کیا صورتحال ہوگی یہ وہ اندیشہ ہے جس اندیشے کو ہر صاحب اے اکل آدمی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے دنیا میں بھی ہم اسی حصول پر بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے تو اس کو بتایا اس میں جو لفظ تقویہ استعمال کیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ کہا ہے کہ اتک اللہ حق کا تو کہاتے ہی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے لیکن انسان تو اتنا ہی ڈر سکتا ہے اور اتنا ہی متربع رہ سکتا ہے جس طرح کہ قرآن مجید نے سورہ تقابن میں یہ بتایا ہے کہ فتق اللہ مستتاتو یعنی جتنی ہمت ہے اتنا خدا سے ڈرتے رہو تو یہ بات بھی اس کے منافی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ڈرے گا آدمی یا متربع رہے گا یا حدود آشنا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے معاملات کی پابندی کرے گا کرے گا تو اتنا ہی جتنا ایک اس کے اندر ہمت ہے ہمت اور طاقت سے بڑھ کر اللہ نے اپنے دین میں اپنی شریعت میں کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں ڈالی لیکن خدا سے ڈرتے رہنے کا حق سمجھتے ہوئے ڈرے گا یعنی یہ جان کر ڈرے گا کہ معاملہ میرا پروردگار سے ہے خدا کے جو حقوق بندے پر ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں خدا نے جو حدود کیوت قائم کیے ہیں ان کی جو توڑ دینے کی سزا مقرر کی ہے وہ طبام تر بندوں کی دنے بھی اور اخر بھی بہبود کے لیے کیے ہیں ان کی پابندی سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ بندوں ہی کو پہنچتا ہے ہم بھی جو جزا و سزا کا نظام نافذ کرتے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کی بہبود کے لیے کرتے ہیں یعنی جزا و سزا یا عدالتوں کے نظام سے نظام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا وہ انسانوں ہی کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ اس حدود سے اگر تجاوز کر جائے تو پھر ہر آدمی اس کو مضمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ نے بھی جو جزا و سزا کا قانون قائم کیا ہے وہ انسانوں کے لیے کیا ہے خدا کی آنکھیں ہر جگہ نگران ہیں دلوں کے بسوسوں سے باقبر ہیں خدا کی پکڑ سے کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا دنیا اور آخرت دونوں میں وہ سزا دے سکتا ہے ہمیشہ کے لیے دے سکتا ہے تو یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ بندہ ان کو سامنے رکھ کر جب خدا سے ڈڑتا ہے تو پھر وہ اس کے صحیح مفہوم میں خدا سے ڈڑتا ہے یعنی اگر آدمی نے یہ نہیں سمجھا تو پھر وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا انسانوں کے ڈر سے یہ انسان بہت سے معاملات کرتا ہے لیکن اللہ کا ڈر اللہ کا تقویٰ یہ ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے کہ اتتک اللہ حق کا تکاتے اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو یعنی دنیا سے جانے کا موقع آ جائے تو اس موقع تک تمہیں اسلام ہی پر قائم رہنا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيَعَ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو وَلَا تَفَرَّقُوا اور تَفْرِقِ میں نہ پڑو یہ جتنی باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کو لے لینا چاہیے یہ جو فرمایا کہ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو مطلب یہ ہے کہ خدا سے یہ جو ڈرنے کی تاقید کی جا رہی ہے یا اس کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے اس میں کسی انقطع کی گنجائش نہیں ہے شعور کی عمر کو پہنچو گے تو یہ جد و جود شروع ہوگی یعنی جیسے ہی شعور آئے گا اور خدا کا صحیح شعور تمہارے وہم و گمان اور تمہارے علم و عقل میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد سے لے کر یہ جد و جود ہے یہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گی لہذا خبردار رہو اطمام سے ذرا پہلے بھی اگر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو محنت ضائع ہو جائے گی یعنی یہ جو فرمایا کہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک دن کا نہیں ہے دو دن کا نہیں ہے اللہ نے امتحان کی جتنی مدت مقرر کی ہے اس ساری مدت میں اسی تقویے کے ساتھ جینا ہے اللہ سے اسی ڈر کے جینا ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ راستہ کوئی ہمبار راستہ نہیں ہے اس میں نشیب آئیں گے فراز آئیں گے اتار چڑھاؤ آئیں گے آزمائشیں ہوں گی فتنوں سے دوچار ہوگا آدمی شیعتین ہیں وہ بھی آئیں گے اور شب خون ماریں گے معاندین بھی آئیں گے دراندازیاں کریں گے فساد انگیزیاں کریں گے تمہ لائیں گے اور ورگلانے کے لیے تمہ اشوہ گری کرے گا خوف دمکانے کے لیے اپنے اصلے سنبھالے گا جو ان سب مرحلوں سے ایمان و اسلام کو بچاتے ہوئے اس منزل تک پہن جائیں گے جو اللہ نے ایمان وانوں کے لیے مقرد کر رکھی ہے اور وہ منزل کیا ہے کہ آدمی زندگی کے آخری مرحلے تک اسی اسلام اسی اطاعت اسی خدا کے تقویے پر قائم رہے اس وقت جب وہ جان جان آفرین کے سپنٹ کریں گے اور اس موقع کے اوپر جو قرآن نے اس کا نقشہ کھنچا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم آگئے ہیں اور پروردگار یہ کہے گا کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ راضیت مرزیہ تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی تو یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے یہاں اعتسام باللہ سے تعبیر کیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو یہ بیان کیا اور پھر اس کی پوری وضاحت کر دی کہ اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی قرآن مجید ہے یعنی قرآن ہی وہ رسی ہے جو آسبان سے زمین تک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان تلی ہوئی ہے یہی ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان واسطہ یہی اہد و میساق ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور کسی حال میں اس سے الگ نہ ہوں پھر اس کے ساتھ جمعین کی قید ہے پھر لا تفرقوں کہہ کر کہ تفرقے میں نہ پڑھو مزید تاقید کی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں اپنی انفرادی حیثیت میں ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اپنے شیرازے کو پراغندہ نہ کریں ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں اسے پڑھیں اس کی آیتوں پر تدبر کریں اس سے نصیت حاصل کریں خدا کی اتاری ہوئی ایک میزان ایک ترازو سمجھ کر کہ اس میں ہر چیز کو تولنا ہے اپنے تمام معاملات میں اسی قرآن کو مرجع بنائیں اس کے کسی حکم کسی فیصلے کے سامنے کسی دوسری چیز کو کوئی وقت نہ دیں یہ مطلب ہوگا اعتصام بحبل اللہ کا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو جیسے فرمایا کہ اے تصروب حبل اللہ جمعیہ یوں سمجھ لیجئے کہ پیچھے جو فرمایا تھا کہ اللہ کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ تو اللہ کو پکڑتا ہے آدمی اس سے ڈر کر اس کا تقویٰ اختیار کر کے اور اگر اللہ کا تقویٰ ہو تو پھر وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ میں کہیں اللہ کے حدود سے باہر نہ نکل جاؤں اور اللہ کی رسی کو جس طرح پکڑنا چاہیے اس کی تاقید گویا قرآن مجید کی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اگر تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تمہیں ہر حال میں قائم ہونا ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس انعائت کو یاد رکھو کونسی انعائت اس کنتم آدھا یہ صحابہ اکرام کو مخاطب کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے فَاسْبَهْتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَا اور تم اس کے فضل و کرم سے تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے اور فرمایا یاد رکھو وَكُنتُمْ لَا شَفَاهُفْرَةٍ مِنَ النَّار تم آگ کے گڑے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے فَأَنْ قَزَكُمْ مِنْهَا پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا یہ صحابہ اکرام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جماعت تھی اس کو یہ بتایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے عربوں کی تاریخ سے جو آدمی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ان کا ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا اور یہ آپس میں جنگ و جدال برپا کیا ہوتے تھے ان کی جنگوں کی داستانیں ان کے عدب میں ان کی شائری میں بکری پڑی ہیں مذہبی حیثیت سے بھی ان کے مابین وحدت کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا کہنے کو تو سب سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے لیکن ہر قبیلے نے اپنا دیوتا الگ کر لیا تھا اور سیاست معیشت ان تمام معاملات میں بھی ان کے مفادات بہاں متصادم ہو چکے تھے قرآن آیا اور قرآن مجید نے ان کو ایک رشتے میں پرو کر موتیوں کی لڑی بنا دیا اور جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے جگری دوست اور غم خار بھائی بن گئے یہ جو نعمت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوئی قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوئی یہ اس کی یاد دہانی کی ہے تو یہ بتایا ان کو کہ تم آگ کے ایک گڑے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے یعنی تمہارے ہاں دشمنیا جنگ و جدال ایک دوسرے سے نفرت شرک اور شرک کی بنیاد پر باہمی بوس ایک دوسرے کے مفادات سے متسادم رہیں یہ تمہیں وہاں لے گئی تھی کہ جہاں کسی وقت بھی تم اس آگ میں گر سکتے تھے وہ آگ جو دنیا میں بھی کسی قوم کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی اور پھر وہ آگ جو قیامت میں بھی بہرحال جب شرک اور متپرستی اور حق تلفی اور ایک دوسرے کا ساتھ ذاتی کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو وہاں بھی نہیں چھوڑے گی تو ارشاد فرمایا کہ اس پیغمبر نے آ کر اس قرآن نے آ کر تمہیں اس سے نکال لیا قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے لَاَنْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پر رہو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو انسان پر ہوتی ہے یا کسی قوم پر ہوتی ہے یا کسی گروہ یا جماعت پر ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے مابین محبت کا تعلق پر نہ ہو جائے سچی بات یہ ہے کہ یہ آسانی سے نہیں ہوتا چنانچہ دیکھئے یہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کی ہے وہ یہ اِذْ كُنْتُمْ آدَان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوَكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان الفر ڈال دی یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ورنہ چھوٹے چھوٹے معاملات چھوٹی چھوٹی چیزیں قوموں گروہوں اور جباتوں کو ایک دوسرے سے پھار دینے کا باعث بن جاتی ہے انسانوں کی انا ایسی ہے اور وہ اتنی جلدی بدگمانی میں ابتلا ہو جاتے ہیں اور مفادات کے ایسے اسیر ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر چار آدمیوں کے لئے بھی مل کر چلنا آسان کام نہیں ہوتا قدم قدم پر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کسی گڑے میں جا گرے گی اور باہمی اختلافات جس طرح کہ اب ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں یعنی لوگ مفادات کے ایسیر ہیں کوئی دو آدمی مل کر کام کریں تو یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ زندگی نبھا دیں گے اور ایک دوسرے کے معاملے میں اعتماد میں رہیں گے بدگمانیاں گھروں میں ہیں بدگمانیاں باہر ہیں بدگمانیاں معاشرتی زندگی میں ہیں تہذیبی زندگی میں ہیں سیاسی زندگی میں ہیں گویا پوری قوم کا احاطہ کی ہوئے ہیں آپ اگر گرد و پیش کے ماحول پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اخلاقی انہتاعت ہے وہ سب سے بڑھ کر جس چیز میں نمائی ہوتا ہے وہ قومی انتشار ہے یعنی پوری کی پوری قوم انتشار اور استراب میں مبتلا ہو جائے گی اس لیے کہ اخلاقی لحاظ سے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ جو بد اعتمادی کی فضاء ہے یہ ایک طرح سے اعتماد کا بہران پیدا کر دیتی ہے اور پھر اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صحابہ اکرام کو توجہ دلائی کہ میری بہت بڑی نعمت تم پر یہ ہوئی بہت بڑی نعمت یہ ہوئی کہ میں نے تمہاری اس دشمنی کو محبت میں بدل دیا تم میرے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے اور جو تمہارے ہاں تمہاری قومی صورتحال تھی جس کا نتیجہ دنیا میں بھی آگ کا گڑا تھا اور قیامت میں بھی آگ کا گڑا اس سے تمہیں نکال لیا تو فرمایا کہ اللہ اس طرح سے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اس طریقے سے تمہیں بتاتا ہے کہ اگر معمولی غلطی بھی کرو گے تو بڑے غیر معمولی فتنوں میں پڑ جاؤ گے وحدت و محبت کی اس حالت کو باقی رکھنا چاہتے ہو یعنی اللہ نے تمہیں ایک کر دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ضروری ہے ورنہ جاہلیت کی اسی حالت کو لوٹ جاؤ گے جس میں تم اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو یہ حقیقت ہے کہ تم آگ کے گڑے کے بلکل کنارے پر کھڑے تھے ان کی تاریخ پڑے تو یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے تمہارے پروردگار نے تمہارا ہاتھ تھاما اور تم کو اس سے بچا لیا اب اس کتاب کو چھوڑو گے تو اندیشہ ہے کہ اسی گڑے میں گرو گے اور اس کی آگ سے بچ نہیں سکو بھی جس طرح اس وقت مسلمانوں کی جماعت کے لیے برمحل تھی یہ آج بھی ویسی برمحل ہے یعنی جتنا انتشار جتنا اختلاف جو کچھ بھی ہمارے ہاں معیشت پاشرت سیاست میں بدنوانی درائی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑو گیا اللہ کی کتاب کے اندر جو ہدایت دی گئی تھی جو رہنمائی کی گئی تھی جس طریقے سے انسان کے اخلاق کی وجود کو اس کا اصلی حدف بنا دیا گیا یعنی قرآن مجید کی تعلیم کا سب سے بنیادی اور سب سے مہوری نکتہ یہی ہے کہ تمہیں اپنے اخلاق کی وجود کو پاکیزہ بنانا ہے تمہیں انسانوں کے لیے خدمت کے جذبے کے ساتھ جینا ہے تمہارا مال تمہارا مال نہیں ہے یہ دوسرے انسانوں کا حق اپنے اندر رکھتا ہے تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم کرے زیادتی کرے اور کسی کا مال چھیلنے کی کوشش کرے تو یہ چیز جو ہے یہ اخلاقی لحاظ سے انسان کو پاکیزہ بناتی ہے قرآن مجید کی اصل دعوت یہی تھی اور قرآن مجید کو آج بھی آپ پڑھئے تو ہمارے جو عام طور پر قصے اور کہانیاں اور نور اور بشر کی بحثیں اور اس طرح کی چیزیں وہ ان سے بالکل خالی ہیں وہ تو اس سادہ حقیقت کے اوپر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ نیکی کی اصل چیز کو دریافت کرنے کی کوشش کرو وہ اللہ پر سچا ایمان ہے اس کے حضور میں پیشی کا احساس ہے جواب دئی کے احساس کے ساتھ جینا ہے اور یہ جواب دئی جس بنیاد پر ہونی ہے وہ تمہارے اخلاقی وجود کی پاکیزہ ہے یہ اخلاقی وجود جتنا پاکیزہ ہے جس کو قرآن نے کہا نا عمل صالح یعنی ایسا عمل تم سے ایسا عمل صادر ہونا چاہیے جو تمہیں بھی درست رکھے جو تمہارے ماحول کو بھی درست رکھے جو تمہارے معاشرے کو بھی دستور رکھے یہ عمل صالح بعض اوقات چیزیں جو ایک استلاح بن جاتی ہیں تو لوگ اس کے مفہوم اور معنی پر غور نہیں کرتے بڑی خوبصورت تعبیر ہے یعنی ایک عمل وہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذات میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے آپ کے گھر میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے آپ کے معاشرے میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے اور ایک عمل وہ ہے کہ جو آپ سے سادر ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ صلاح کا باعث بنتا ہے ہر جگہ فلاح کا باعث بنتا ہے وہ کونسا عمل ہے ظاہر ہے وہ وہی عمل ہے جس میں انسان اپنے اخلاقی وجود کی معرفت حاصل کرے اور اس کو دریافت کرے آپ نے آپ کو پہچانے کہ میرا اصلی شرف کیا ہے میں ایک اخلاقی وجود ہوں میں اپنی پاکیزگی کو اس مقام تک پہنچاؤں گا جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے تو میں انسانیت کے شرف سے انتیاز حاصل کروں گا نہیں پہنچاؤں گا تو پھر میرے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں تو قرآن مجید کی تعلیم جائی تو فرمایا کہ اگر قرآن کو پکڑے رکھو گے اور اس کو اپنی تمام چیزوں کا محور و مرکز بنا ہوگے جس کو میں ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں کہ اس امت کے زوال میں جو بہت بڑی چیز شامل ہوئی وہ یہ کہ اس نے قرآن کو نہ اپنے علم کا محور و مرکز بنایا ہے یعنی علم میں آپ مذہبی مدرسوں میں چلے جائیے دینی تعلیم میں چلے جائیے آپ علم کلام فقہ کے مباعث کو دیکھ لیجئے قرآن کو محور بنا کر دین کو سمجھنا جس طرح کہ قرآن چاہتا ہے کہ ایسا ہو وہ ہمارے علم سے نکل گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر فضائل کی داستانیں ہیں پھر قصے ہیں پھر کہانیاں ہیں پھر اسی نوعیت کی چیزیں ہیں فروع کی بحثیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کا زندگی سے کوئی تعلق ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تو وہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ خدا کے حضور میں جواب دعی کے حساس کے ساتھ جائے مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے میں کم نہیں تول سکتا میں دھوکہ نہیں دے سکتا میں ملاوٹ نہیں کر سکتا میں بددیانتی نہیں کر سکتا میں کسی آدمی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا یہ اس وقت آپ کے اندر چیز حقیقی معنو میں پیدا ہوگی جب آپ اللہ تعالی کے حضور میں جواب دعی کے حساس کے ساتھ جائیں گے اور ایک یہ ہے کہ دین کے اندر وہ چیزیں جن کا تعلق رسوم سے سوسائیٹی کے نظم سے یا کچھ علامتی حقیقتوں کی یاد دہانی سے ہے ان کو اصل بنا لیا جائیں اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا جائیں تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے اب بھی قرآن ہی حقیقت میں اگر محور و مرکز بن جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کے معاملے میں آپ کے پاس ایک ایسی میزان آ جائے گی جس پر آپ ہر چیز کو پرک کے دیکھ سکیں آپ دو لمحوں میں اگر تاثبات سے اپنے آپ کو اٹھا لیں تو فیصلہ کر لیں گے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے آپ ماہ بادت طبیعت کی ان بحثوں سے نکل جائیں گے جو ہمارے ہاں لوگوں کی بڑی دلچسپی کا باعث بنی اور بڑی بڑی ذہین شخصیتوں نے اپنے آپ کو ان کی نظر کر دیا اور آپ کا سارا رجحان پھر یعنی جب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ خدا کیا ہے خدا کی معرفت کیا ہے خدا کی صفات کیا ہے خدا کے حضور میں جواب دعی کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ مسئلہ باضح ہو جائے گا تو آپ فلسفے اور علم کلام کی ان بحثوں سے نکل کر صحیح اشارہ پر کھڑے ہو گئے اب آپ کی ساری توجہ طبعی علوم پر اور اس زندگی کو سوارنے پر ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ سائنسی حقیقتوں کی طرف رجوع کریں گے اور ہام سے نکل جائے گی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید پیدا کر دیتا ہے جب اس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں تو یہاں یہ فرمایا کہ اس خدا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اس کو پکڑو گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے اور وہ نتائج یہ ہے قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ اسی طریقے سے اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو تم صحیح راستے پر رہو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اب مسلمان ایک جمعیت بن چکے ہیں ان کا ایک باقاعدہ نظم قائم ہو چکا ہے وہ اس وقت یسرب میں اپنی ایک قبائلی نویتی کی صحیح حکومت قائم کر چکے ہیں یعنی معاشرہ منظم ہو گیا ہے ایک چیز تو یہ ہے نا کہ وہ مرحلہ ہے جس میں انفرادی طور پر کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے پاس کوئی خطہ ارز بھی موجود نہیں ہے دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں تو وہاں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن جس وقت ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے مسلمان ایک جمعیت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں تو فرمایا کہ اب تمہاری یہ صورت ہو گئی پیچھے پہلے تمہید باندھی کہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو قرآن مجید کو اپنا محور و مرکز بناو اپنی جمعیت کو پارا پارانا ہونے دو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے تمہیں دشمنی سے نکال دیا ہے اللہ نے یہ بات تم پر واضح کر دی اب اس پر قائم رکھنا یعنی اس صورتحال پر قائم رکھنا یہ تمہاری اجتماعی ذمہ داری ہے سوسائیٹی کو بچے پیدا ہوتے لڑکپن بچپن کے مراحل سے گزرتے جوان ہوتے شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں بہت سے انہفات میں مبتلا ہوتے ہیں تو سوسائیٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ جمعوت کے ساتھ کھڑی رہے ہیں اس لیے سوسائیٹی کے بارے میں یہ بات ابتہ ہے کہ اس کے اندر جس طرح فرد کو اپنی انفرادی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں اسی طرح سوسائیٹی کی کچھ اجتماعی ذمہ داری ہیں جس طرح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ والدان یہ کہیں کہ ہم نے بچے کو پیدا کر دیا ہے ٹھیک ہے کھلا پلا رہے ہیں اس کی تہذیب نفس اس کی تعلیم اس کی تربیت کی ہم پر ذمہ داری نہیں ہے یہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ ہیوانوں کا جنگل بن جائے یعنی اس کے اندر پھر ایسے بچے پیدا ہوں گے کہ جو سوسائیٹی کی روایات سے بلکل ناشنا ہوں گے جو کسی قائدے ذابطے میں زندگی بسرنی کرنا چاہیں گے جن کو کسی گھر کے ماحول نے تہذیب اور تمدن کے بنیادی حقائق سے واقف نہیں کیا ہوگا جن کے اندر تہذیب اور شائستگی کوئی روایت منتقل نہیں ہوئی ہوگی انسان کا جو سرمایہ ہے وہ ان کو میراس میں ملا ہی نہیں ہوگا اور اس کے بغیر وہ نکل کھڑے ہوں گے بلکل اسی طریقے سے جب سوسائیٹی تنظیم کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نظم قائم کیا جائے چنانچہ اس وقت بھی پوری انسانیت کا اس پر اجماع ہے کہ انسانوں کو ایک بے رائی کے گلے کے طور پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں کیونکہ انسان کے اندر خیر و شر دونوں کا تصادم رہتا ہے ہر وقت اس کا امکان ہوتا ہے کہ برے لوگ سوسائیٹی کے اندر ڈاکا چوری زنا قتل تخریب تحریب اس طرح کے جرائم کو فروغ دیں گے فساد پیدا کر دیں گے تو کیا کیا جاتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر ایک نظم قائم کر دیا جاتا ہے وہ قبیلے کی سطح پر قائم ہوتا تھا پھر اب سٹیٹ کی صورت میں قائم ہوتا ہے ریاست یہی کرتی ہے یعنی ریاست میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پورا کا پورا نظم آپ وجود میں لے آتے ہیں اس کے اندر تین ادارے آپ جانتے ہیں کہ بڑے بنیادی ادارے ہوتے ہیں عدلیہ کا ادارہ یعنی ظاہر ہے کہ کوئی ایک آپ جزا و سزا کا نظام قائم کرتے ہیں خدا نے جزا و سزا کا وہ نظام قیامت پہ برپا کر رکھا ہے تو اسی کی ایک فرہ کے طور پر یہاں پر بھی آپ انسانوں کی تنظیم کرتے ہیں تو جزا و سزا کا نظام قائم کرتے ہیں جس کو آپ عدالت سے تابع کرتے ہیں یعنی کوئی قانون ہے کوئی ذابطہ ہے کچھ قائدے سوسائٹی نے بنا دیئے ہیں جو اس کی خلافوردی کرتا ہے اس کو آپ سزا دیتے ہیں اور جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کے لئے آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں تو عدالت یا عدلیہ یا انصاف کا نظام یا جزا و سزا کا نظام یہ انسانی سوسائٹی کی ناغذیر ضرورت ہے ہر سوسائٹی کے اندر قائم ہوتا ہے آپ اس کے لئے آج کے زمانے کے اسطلاح مستارند پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں یعنی ایک ایسا محکمہ وجود میں لے آتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ بلائی کی چیزوں کو فروغ ملنا چاہیے اور اگر کہیں کوئی برائی حدود سے تجاوز کر رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے اور یہ جو محکمہ ہے یہ دنیا کے اندر سارے انسانوں کا یعنی کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں کوئی ایسا نظام نہیں قدیم قبائلی نظام میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس کے لئے مقرد ہوتے تھے قوموں کی سرکشی کو روکنا ناغذیر ہو جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی قوم ہم نے اگر ایک اپنا قومی نظم قائم کر لیا ہے یا ایک جگہ آپ نے لیے ایک منظم صورت پیدا کر لی ہے تو انسانوں کی سرکشی انفرادی نہیں ہوتی قوموں کی قومیں سرکش ہو جاتی ہیں تو آپ اس کے لئے اپنی فوج کا ایک محکمہ قائم کرتے ہیں تو یہ اصل میں جو نظم ہے یہ بالکل انسانی فطرت کا ظہور ہے یہ مذہب کی تعلیم نہ ہوتی تب بھی انسان قائم کرتا ہے یعنی ہر معاشرے کے اندر اس کو مانا جاتا ہے فلسفیانہ بحث اپنی جگہ لیکن یہ حقیقت ہے لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کے خلاف تھا انسان کی فطرت کیونکہ ایسی ہے کہ اس کے اندر خیر اور شر کی ایک کشم کش برپا کی گئی خیر اور شر دونوں کا الہام کیا گیا ہے اس وجہ سے یہ ناغذیر ہے تو وہاں معاشرہ منظم ہو رہا تھا یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بھاندھی کہ قرآن مجید میں اب وہ موقع آگیا جس میں معاشرے کی تنظیم ہو گئی ہے یسرب میں ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آگئی ہے ان مسلمانوں کو کچھ بنیادی ہدایات دینے کے بعد یہ کہا کہ اب اس پر سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے ایک نظم کی ضرورت ہوگی اور اس نظم میں چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں کس کام کے لیے مقرر ہوں یہ سوسائٹی کو خیر کی دعوت دے دیکھئے دوسرا لفظ استعمال کیا نیکی کے لیے خیر کا لفظ وہ چیزیں جو انسانی بھلائی کی چیزیں ان کی دعوت دیں وَيَا مَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اچھے باتوں کا حکم دیں اچھے باتوں کی ترغیب دیں اچھے باتوں کی تلقین کریں وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور بری باتوں سے روکیں یعنی وہ چیزیں جو انسانیت کے ہیں یہ دونوں لفظ بڑے اہم ہیں معروف کا مطلب ہے وہ باتیں جو سب انسانوں کے درمیان مانی ہوئی ہیں کہ وہ اچھی باتیں ہیں اور منکر کا مطلب ہے وہ باتیں جو سب انسانوں کے معبین مانی ہوئی ہیں کہ وہ بری باتیں ہیں فرمایا وہ یہ کریں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم یہ احتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ احتمام کریں گے وہی فلا پائیں گے یہ مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کریں ہمارے جدید زمانے میں جو پولیس کا محکمہ ہے اگر اس کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں اور مسلمانوں کے معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کام کے لیے قائم دیا جاتا ہے یعنی اصلاً اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر وہ نظم کو قائم رکھیں معروفات کو پھیلائیں وہ سوسائیٹی کے اندر خیر کو فروغ دیں وہ جرائم کو نہ پنتنے دیں اس طرح اس کے لیے دو احتمام مسلمانوں نے اپنے معاشرے میں کی ایک تو یہی ہے جو دنیا بھر میں کیا جاتا ہے لیکن پولیس کا محکمہ زیادہ تر خاص ہو گیا ہے قابل دستاندازی پولیس جرائم کے لیے کگنزبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو عمومی تعلیم تلقین ہے اس کے لیے مسلمانوں کے ہم مسجد کا نظم قائم کیا گیا یعنی ایک ایسا ادارہ ایک ایسی تربیتگاہ ایک ایسی عبادتگاہ بنا دی گئی جس میں یہ قانون قائم کیا گیا کہ ہر جمعہ کے دن مسلمانوں کا سربراہ آئے گا یا اس کا نمائندہ آئے گا اور وہ آ کر لوگوں کے سامنے جواب دے بھی ہوگا اور وہ تلقین و نصیت بھی کرے گا یعنی یہ جو آیت ہے اس کے تحت دو ادارے وجود پذیر ہوئے ایک پولیس کا ادارہ اور دوسرا مسجد کا نظم جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں فرقہ بندیوں کی نظر ہو گیا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں ان پر ہمدرہ تفصیل سے اگلی نشست میں گفتو کریں گے کیونکہ یہ اہم آیت ہے پھر اس کو سمجھنے میں بھی لوگوں نے غلطی کھائی ہے اس کے معنی اور مدعہ کے بارے میں بات غلطیاں ہوئی ہیں ان پر بھی تنبیہ ضروری ہے تو ان چیزوں کا میں کچھ تفصیل سے ذکر کروں گا اس وقت ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور اب ایک نظر اس کے ترجمے پر ڈالتے ہیں ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں تم ان اہلِ کتاب کے گروہ کی بات مان لوگے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے اس پر متنبے رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑھنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے لہذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈھرنے کا حق ہے اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نپڑو اور اپنے اوپر اللہ کی اس ان آیت کو یاد رکھو کہ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوگ دی اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے اور یاد رکھو کہ تم آگ کے ایک گڑے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے کہ اس نے تم کو اس سے بچا لیا اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہلایت پر رہو اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں تو نیکی کی دعوت دے بلائی کی تنقیم کریں اور برائی سے روکتے رہیں تم یہ احتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی اپناہ اقول و قولی حاضر و استقفر اللہ لی و لکم و رسائے